اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ ہوتا ہے اضلاتی یعنی جس میں سفید پانی ریستہ وہ وصابی ہے جس سے سرخ یعنی خون اور ریشہ ریستہ ہے وہ اضلاتی ہے اضلاتی کے لیے آپ گرم مرم تیار کریں اور جس پھوڑے سے یا جس زخم سے پیلے رنگ کی پیپ بہتی ہے وہ گدی ہوتا ہے اس کے لیے آپ تھنڈی استعمال کریں اور خراک بھی اس کی تھنڈی کر دیں یعنی جب تک آپ خراک درست نہیں کریں گے دعائی جتنی مرضی لگاتے جائیں یا کھاتے جائیں فیدہ نہیں ہوگا مرم تجویز کیا ہے یہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے میں نے اکثر زخموں پر یہی لگائی ہے الحمدللہ بڑی اچھی ہے آپ نے ایک پاؤ سادہ ویدلین لے لینی ہے ایک پاؤ سادہ ویدلین ایک ایک بلکہ اگر زیادہ بنانی ہے تو آدھا کلو کر لیں آدھا کلو اور ٹیرامائسین یہ میڈیکل سٹوروں سے یہ کیپسول میر جانے دو کیپسول ٹیرامائسین کے لے لینے ہیں اور بیٹنو بیٹ این کریم یہ ایک بڑی اس کا سادہ ایک ہی ہے وہ ایک وہ لے لینی ہے اور بیٹنو بیٹ این کریم ایک آدھا سیکا ٹران ٹی کا وہ بھی پوڈرنما ہوتا وہ لے لینا اور ٹی کا دس لاکھ جسے پیلسلین پیلسلین بھی کہتے ہیں وہ لے لینا اس کو ملاکیں تقریباً آدھا پونا گھنٹا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دوب میں تھوڑی دیر رکھ دیں سے دوب میں جب آپ رکھیں گے تو یہ تھوڑی سے نرم ہو جائے گی پھر اس کا حل جلدی ہو جائے گا حل لگا اور صبح شام یہ لگا ہے انشاءاللہ زخموں پر زخم صحیح ہو جائے گا ہر قسم کے زخم کے لیے یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اہندہ میں اگر انشاءاللہ ادھر آپ کے پاس آیا تو میں یہ کہا آپ کو سرخ مرحم دوں گا اسے مرحم نور کہتے ہیں اور وہ نسخہ مجھے زبانی تو یاد نہیں فون پر اگر سائمین کسی کو ضرورت ہو تو فون کر کے مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو وہ بھی بھیج دوں گا اچھا یہ شوگر کے مریضوں کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے ان کے لیے کیا ان کے زخم کی قبلہ شاہ صاحب شوگر یہ بھی تین قسم کی ہے ادھلاتی گدی اور اسابی اس کی بھی تین ہی مرحم بنتی ہے ایک مرحم جو وہ مطلب نہیں کام کرتی یہ تین قسم کی مرحم بنتی ہے گدی جو شوگر ہے جو گدی کا جو زخم ہے اس سے آپ غور کریں گے تو اس سے جو پانی اور پیپ بہے گی وہ پیلے رنگ کی ہوگی جو اسابی ہے اس سے وہ پانی بہے گا تو اس کی ادھلاتی میری کتاب انقلاب تجدید تب میں تین قسم کی مرحم ہے تین قسم کی مرحم لیکن مجھے زبانی یاد نہیں فون کر کے آپ پتہ کر سکتے ہیں مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو الکھا دوں گا وہ آپ بنائیں اور لگائیں اور ساتھ خوراکیں بھی ادھلاتی کریں اگر ادھلاتی فوڑا ہے تو ادھلاتی کریں اگر گدی فوڑا ہے تو اسابی خوراکیں کریں اگر اسابی فوڑا ہے تو ادھلاتی کریں اگر ادھلاتی ہے تو گدی کریں اور گدی ہے تو اسابی کریں یعنی خوراکوں خوراکیں جو ہیں یہ ہمارے جسم پہ خوراک جو ہے یہ پچونجہ فیصد اثر کرتی ہے اور جو دوئی ہے یہ چالی فیصد کرتی ہے اور پانچ فیصد بقید کی تو سو فیصد ہوگا دروائیت نہیں ہوگا دروائیت نہیں ہوگا